ساتھ آیا چین ڈبل جوش میں پوتین پوتین کا پرچند پرہار کیف تک پہنچا روس ساتھ آیا چین ڈبل جوش میں پوتین پوتین ڈبل جوش میں پوتین ساتھ ہیا چیل ڈبل جوش میں پتے دیشت میں آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں یکرین پر روس کے حملے کا آج دوسرا دن روس نے ہی دعویٰ کیا کہ اس کے حملے میں دوستو یکرینی سینک مارے گئے وہیں یکرین نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے ایک ہزار روسی سینکوں کو مارا ان دعویٰ کے بیچ روس کے اوپر نیٹو اور امریکہ نے نئے پتی بندوں کا اعلان کیا لیکن باوجود اس کے روس کے راشپتی ولادیمیر پتن کا جوش ہائے کیونکہ روس کو ان پتی بندوں سے بچانے کے لیے اب چین کھل کر سامنے آ گیا ہے اور یکرین پر روس کے حملے سے چین کے راشپتی کی آنکھوں میں بھی اب چمک دکھائی دے رہی ہے یکرین پر روس کا وراش کاری آکرمل جاری ہے پہلے دن میسائلوں کی برسات ہوئی تھی دوسرے دن میسائلیں تو کم چلیں لیکن روس کی سینائیں ٹینکوں کے ساتھ یکرین کی رازدھانی کیو کی طرف بڑھتی نظر آئے روس کو روکنے کی یکرین کی کوششیں بھی جاری ہیں یکرین کے ڈیفن سسٹم نے کچھ میسائلوں کو روکا بھی روس کے ٹینک رازدھانی میں نہ گھوس پائیں اس لیے یکرین کی سینہ نے پول اڑا دی لیکن دھیرے دھیرے یکرین کے کئی شہروں اور مہتوپون پرتشتھانوں پر روس کے سینک دب دبا بناتے نظر آ رہے ہیں روس کے حملے میں بڑی سنخیہ میں یکرین کے سینک مارے گئے ہیں ادھر امریکہ بھی ایکٹیو ہوا ہے یکرین سے سٹے ناٹو دیش رومانیا میں امریکہ کے گھا تک ایف تھرٹی پائی بیمان لینڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ ناٹو دیش لطاویا میں اوپاچے ہیلیکاپٹرز اُڑال بھرتے نظر آ رہے ہیں لیکن یکرین کے اندر روس کے لیے پورا میدان کھا دی ہے یہاں پتن کی سینہ کے سامنے جلینس کی اکیلے کھڑے ہیں ہاں دنیا پرتیبندھوں کا بم ضرور پھوڑ رہی ہے یکرین پر روس کے حملے کے بعد امریکہ، بریٹن اور یوروپیا دیش روس پر پرتیبندھوں کا شکنجہ کس رہ تھے کہ اچانک پورے اپیسوڈ میں چین کی انٹری ہوتی ہے چین کے راشترپتی شی جنپنگ کے آفیس سے کریملین نے فون گیا شی جنپنگ نے ولادمر پتین سے جنگ کا سارا حال جانا ظاہر سی بات ہے بات امریکہ اور ناٹو دیشوں پر لگے پرتیبندھوں کی بھی ہوئی ہوگی اور فلحال چین ان پرتیبندھوں کو بے اثر کرنے میں لگ گیا ہے یہ تصویریں دیکھئے چین میں شیط کالین اولمپک کی شروعات کے وقت چین اور روس کے راستردھیکشوں کی ملاقات ہوئی تھی یوکرین ٹینشن کے سائے میں چین نے روس کو جگری یار بتایا تھا اور روس کے ساتھ کئی سمجھوتے کیے تھے اور اب یہ سمجھوتے اثر بھی دکھا رہے ہیں ایک طرف یوکرین پر روس کے حملے کے بعد دنیا روس سے آیات بند کر رہی ہے وہیں دوسری طرف چین نے روس کے گےہوں پر لگا پرتیبندھ ہٹا لیا ہے روس دنیا میں گےہوں کا سب سے بڑا اتپادک ہے لیکن چین روس سے گےہوں کا آیات نہیں کرتا تھا کیونکہ چین کو روس کی گےہوں سے بیکٹیریا سنکرمڑ کا خطرہ تھا لیکن اب چین نے روس کی گےہوں سے پرتیبندھ ہٹا لیا ہے یعنی اب چین روس سے گےہوں لے گا اور روس کی تیجوری بھرے گا اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا انرجی کنزیومر چین روس سے 10 بلین کیوبک میٹر گیس بھی خریدے گا یعنی جرمنی اور فرانس جیسے دیش اگر روس سے گیس اور تیل لینا بند کرتے ہیں تو چین اس کی بھرپائی کرنے کو بھی تیار ہے کچھ حد تک تو چین کی مدد ملے گی روس کو جب باقی دیش نارٹو اور ویسٹن ورلڈ جب روس پہ سینکشنز لگا رہی ہے تو جو دیش سینکشنز نہیں لگا رہے ہیں تو ان سے تو آبیسلی روس کا ٹریڈ بڑے گا اور جو سینکشنز نہیں لگا رہے ہیں ان میں سب سے بڑا اور دنیا کی بہت بڑی ارث ویسٹہ چائنہ ہے تو چائنہ کچھ زیادہ خرید سکتی ہے رشیا سے اور جیو پولیٹیکلی بھی کچھ سستہ بھی مل جائے گا اور کچھ جیو پولیٹیکلی رشیا اس کے کلوزر بھی آ جائے گا اب ذرا چین کے دشمن دیش مانے جانے والے جاپان میں موجود روس کے رازدود کا یہ بیان بھی سنیے جو پورے آتما ویشواس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آرثیق پرتیبندھوں کا ان کے دیش پر کوئی اثر نہیں پڑھ لے بارا ساپ ایک طرف امریکہ ہے جو روس کے خلاف یوکرین میں جنگ کرنے نہیں اتر رہا اور دوسری طرف چین ہے جو روس کو پرتیبندھوں کی مار سے بچانے کی کوشش میں جھٹ گیا ہے یہی وجہ ہے پتن کا جوش ہے اور یوکرین پر بم پر بم برسا رہے ہیں لیکن روس کا ساتھ دے کر شی جن پنگ ایک بڑا نشانہ ساتھ نے کی تیاری میں ملیٹری اپنے ہاتھ میں لے لے یوکرین میں اور پولٹیکل لیڈرشپ سائٹ ہو جائے تو ایک طرف یورپ میں یوکرین کے اندر روس کے سینک آگے بڑھتے ہوئے اور یہ کہنا چاہیے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے مہی دوسری طرف ایشیا میں اس کے سائیڈ ایفیکس دکھنے لگے ہیں چین نے ٹائیوان کے ایس پیس میں پھر سے گسپیٹ کی کوشش کی اور یہ ملیٹری دیش کی رکھتے کریں ٹائیار یوکرین پر پتن مسائلیں اور بم برسا رہے ہیں حالات اتنے خراب ہیں کہ یوکرین کی سلکوں پر یوکرین کے سینے کی بھاگتے نظر آ رہے ہیں یوکرین کے لوگ خوف میں ہیں بطا نہیں کس دشا سے مسائل آ جائے اسی لیے ان کی زندگی انڈرگراؤنڈ بنکروں میں کٹ رہے ہیں دنیا روس کے خلاف ہے یوکرین کے لوگوں کی حالت دیکھ کر دنیا کی آنکھوں میں آسو ہے لیکن چین کے راشترپتی شی جن پنگ کی آنکھوں میں چمک اور وہ اس جنگ میں کھل کر روس کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ جو کچھ پتن یوکرین میں کر رہے ہیں جس طرح سے کر رہے ہیں اسی فارمولے کا استعمال شی جن پنگ تائیوان پر بھی کر سکتے ہیں اس بات کی آشنکہ اس لیے بھی پڑ گئی ہے کیونکہ ایک طرف روس کے ویمان یوکرین کے اوپر منڑ رہے تھے دوسری طرف چین کے لڑاکھوں ویمانوں نے پھر سے تائیوان کے آسمان میں اپنی حدیں پڑ گئی چین کے نو لڑاکھوں ویمانوں نے ایک بار پھر سے تائیوان کے ایرسپیس کا اولنگھن کیا ہے سافہ یوکرین کا حال اس وقت تائیوان بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ چین کے خلاب اسے بھی امریکہ سے ہی مدد کی امید ہے اور یوکرین کے راشترپتی جیلنسکی کا حال دیکھ کر وہ بھی چین اور روس کی دوستی سے ششنکیت ہو رہا ہوگا جیلنسکی اگر بول رہے ہیں چین کی سبھی دیش روس سے ڈڑھتے ہیں تو اس میں امریکہ بھی شامل جس نے یوکرین کی مدد کا وعدہ کیا تھا اور آج کے دور میں روس سے کم تاکت پر تو چین بھی نہیں ہے چینی راشترپتی شی جن پنگ نے پشلے سال اکٹوبر میں گھوشتا کی تھی کہ وہ تائیوان کو اپنے دیش کے ساتھ ملانے کا سپنا جلد پورا کریں اس کے بعد سے ہی چین اکسر تائیوان کو ڈرانے کے لیے اپنے پائٹر جیٹس اس کی سیما میں اڑاتا رہتا ہے پشلے ایک سال میں 900 سے زیادہ بار چین کے لڑاکو ویمان تائیوان کے ایر اسپیس میں داخل ہوئے آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے کہیں چین کی وائیو سینہ کا یدھہ بھیاستو نہیں ویسے جن پنگ اس وقت امریکہ کی طاقت اور تیوروں کو بھی تول رہے ہوں گے کیونکہ یوکرین کے لیے امریکہ اگر سیدھے روس سے نہیں بھیڑا تو کیا تائیوان کے لیے چین کے اراکے میں چین سے ٹکر لینے کی سوچے گا تائیوان اور یوکرین میں چین کہتا ہے نہیں یوکرین تو الگ ہے وہ تو کنٹری تھا پر تائیوان تو میرا حصہ ہی ہے تو یہ کمپیریزن مت کرو چائنا یہ کہتا ہے بھر بھی ایک دیش اپنی ملٹری مائٹ سے لے کر ایک دوسرے دیش کو ٹوٹل ڈومینیٹ کر دے تو چین کے حوصلے بڑھیں گے بھر تائیوان کی ملٹری پاور جادہ ہے تو تائیوان کو چائنا کو ڈومینیٹ کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا ملٹری کرنے کو کر بھی سکتا ہے بھر تائیوان کو چائنا آئیسولیٹ کرے گا بلوکیڈ کرے گا نیویل بلوکیڈ اس طرح سے کرے گا ادھر یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تائیوان کی بھی پوری نظر تائیوان چین اور روس کی بڑھتی دوستی پر بھی نظر بنایے ہوئے ہیں کیونکہ روس کی راشپتی بلاد میر پوتین اپنے چین دورے میں ون چائنا پولیسی کا سمرخن کر کے آئے ہیں یعنی تائیوان کو چین کا حصہ مان کر آئے ہیں یہی وجہ ہے یوکرین کا حال دیکھنے کے بعد تائیوان کی راشپتی سائی انگ وین نے ساف ساف کہا کہ ان کی ملٹری دیش کی رکشہ کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ تائیوان بھی روس کے خلاف لگائے گئے دنیا کے پرتیبندھوں کے ساتھ کھڑا ہے اس امید کے ساتھ کہ جب چین تائیوان پر اٹیک کرے گا تو دنیا اس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی لیکن ایک بہت بڑی سچا یہ بھی ہے کہ یوکرین اور تائیوان کے ستھیتی میں کافی انتر ہے اور دونوں دیشوں سے امریکہ کے رشتے میں بھی امریکہ اور تائیوان کے بیچ رکشہ سمجھوتا ہے امریکی کانگریس نے اس کے لیے 1989 میں پرستاؤ بھی پارت کیا تھا تب سے لے کر آج تک امریکہ تائیوان کا مددگار بنا ہوا ہے امریکہ تائیوان کو ہتھیار بھی مہیا کراتا ہے اس کے علاوہ تائیوان دنیا میں بیعاپار کا بڑا کیندر بھی ہے یہی وجہ ہے امریکہ بھی تائیوان کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا وہیں جاپان بھی تائیوان کے مددے پر چین کے خلاف ضرور کھڑا ہو لیکن اگر یوکرین مسئلے پر امریکہ روس کے ساتھ ملجھا اور چین نے تائیوان پر بڑا داؤن چلا تو اس وقت امریکہ یا ناٹو کے لیے ایک ساتھ یورپ اور ایشیا میں دو گمبھیر مددوں کو سلجھانا مشکل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ روس اور چین کا ساتھانا ورڈ وار جیسی اس تھیتی بھی بنا سکتا ہے ویرو ریپورٹ زیمی اور اس وقت روس کا ایک اور بڑا بیان آپ کو بتا رہے ہیں گوریلا وار لڑ رہا ہے یوکرین یہ روس کہہ رہا ہے ساتھی کا پچیس سے تیس سینکو کا گروپ لڑ رہا ہے لڑائی روس دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گوریلا وار لڑ رہا ہے یوکرین اور پچیس سے تیس سینکو کا گروپ یہ لڑائی لڑ رہا ہے روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے یوکرین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ہزار سے زیادہ روسی سینکو مارے ہیں رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے دوستوں سے زیادہ یوکرینیان سینکو کو مارا ہے اور اس سب کے بیچ گوریلا وار کی بات کر رہا ہے رشیا دعویٰ کر رہا ہے کہ گوریلا وار لڑ رہا ہے یوکرین موسیقی